جیسے کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جب کسی کے دات میں درد رہتا ہے یعنی دات درد کی سمسیہ میں کون کون سی انٹیوائٹک دوائیں ڈاکٹر کے دوارہ دی جاتی ہیں اور یہ دوائیں کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ دوائیں کس پرکار کی درد کی سمسیہ میں انٹیوائٹک دوائیں دی جاتی ہیں دات میں کس پرکار کا درد رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ انٹیوائٹک دوائیں دی جاتی ہیں اس کے بارے میں پورا ہندی میں جانکاری آج ہم آپ کو دینے والے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں دات درد کی سمسرہ میں جو انٹیبائٹک دوا دی جاتی ہے وہ ہمارا کون کون سا ہو سکتا تو اس میں پہلا ہے اموکسوسلین پینیسلین سیفالیکسین کلینڈا مایسین اجترو مایسین اور بھی کچھ انٹیبائٹک دوائیں دات درد کی سمسرہ میں دی جاتی ہیں جیسے کہ اس میں ہمارا پہلا انٹیویٹک جو دوہ ہے دات درد کی سمجھے میں دی جاتی ہے وہ ہمارا ہے اموکسسلین یعنی اموکسسلین یہ ہے آپ کو 2500mg اور 500mg کے شننگ میں مل جائے گا یہ بھی ایک انٹیویٹک دوہ ہوتا ہے اور جیسے کی یہ میٹسین دات درد کی سمجھے میں دی جاتا ہے یہ فرسٹ چوائس ہوتی ہے جب کسی کے دات میں درد رہتا ہے تو اس دات درد کی دوہ کے ساتھ میں جو انٹیویٹک دوہ ملا کے دیا جاتا وہ ہمارا اموکسسلین ہوتا ہے یہ آپ کو ڈائیس ایم جی پانسو ایم جی کے اسٹرنج میں مل جائے گا اور جیسے کہ اس میڈسین کا جو ایڈلٹ کا ڈوج ہوتا ہے یہ ایک گولی صبح اور ایک گولی سام کو کھانا کھانے کے بعد میں کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے پانسو ایم جی کا ٹیپسول اور جیسے کہ اگر وہیں سیوریٹی زیادہ ہے میریج کو دکت اور پریسانی زیادہ دیکھتے ہیں دکٹر تو اسے دن میں تین بار بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں کھانے کے لیے اگلے میڈسین کی بات کریں جو ہمارا اگلا میڈسین ہے وہ ہے پینسلین ٹیبلٹ جس میں جیسے کہ پینسلین جی پوٹوسیم ٹیبلٹ کے نام سے یہ میڈسین آتا ہے اور جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں جو یہ میڈسین ہوتا ہے یہ میڈسین سکنڈ چوائس ہوتی ہے جب کسی کے دات میں درد رہتا ہے تو اس سمجھ سے ہمیں ڈاکٹر کے دوارہ درد کی دوا کے ساتھ میں جو انٹیوائٹک دوا دیا جاتا ہے وہ ہمارا یہ دوا ہوتا ہے جیسے کہ یہ دوا کے ہم ڈوز کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کہ یہ دوا پانسو ایم جی کا ٹیبلٹ ہوتا ہے اور جو اس کا ڈوز ہوتا ہے یہ دن میں دو بار کھانا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہیں اگر مریض کی سیوریٹی اور اس کی بوڈی اور اس کی دکت کو دیکھتے ہو وہ ڈاکٹر اسے دن میں تین بار بھی ایڈوائز کرتے ہیں کھانے کے لیے یہ دوا تین دن سے سات دن تک کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے ایک گولی صبح اور ایک گولی سام کو کھانا کھانے کے بعد میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ دوا کھانا کھانے کے بعد میں بتایا جاتا ہے کھانے کے لیے جیسے کہ اگلا جو ہمارا میڈسین ہے کلنڈا مایسین تین سو ایم جی کا کیپسول یہ کیپسول بھی دات درد کی سمجھ سے جب کسی کے دات میں کسی پرکار کا انفیکسن رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کلنڈا مایسین انٹی بائٹک کیپسول دیا جاتا ہے یہ کافی اچھا ہوتا یہ مینکائن کمپنی دوارہ منفیکچر کیا جاتا ہے اور ہم جان لیتے ہیں اس کا اپیوک جیسے کہ بیکٹیریال انفیکسن کسی پرکار کا اگر بیکٹیریال انفیکسن ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اسکین پر کسی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا تب بھی ڈاکٹر کے دورہ کلینڈا مایسین کیپسول دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس کے بیز کی سمسیہ میں دیا جاتا ہے یا پھر برونکائیٹس کی سمسیہ میں اس میڈسین کا اپیوک کیا جاتا ہے تو جیسے کہ بہت ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کلینڈا مایسین میڈسین کا اپیوک کرتے ہیں اور جیسے کہ یہاں بات کرتے ہیں دات دد کی سمسیہ میں یعنی دات میں کسی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے جیسے کی اس میڈسین کی ہم ڈوز کی بارے میں جان رہتے ہیں جیسے کی یہ 300 ایم جی کا کیپسول ہوتا ہے اسے یہ میڈسین دن میں ایک بار کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں یہ میڈسین ایک گولی لینا ہوتا ہے جیسے کی اگلا میڈسین ہے ہمارا سیفال ایکسین کیپسول سیفیل ایکسین کیپسول بھی یہ دات درد کی سمسے میں نہیں یعنی دات میں کسی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے تب سیفیل ایکسین انٹیبائٹک کا اوپیو کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے جسے دات میں بیکٹیریال انفیکسن یا دات میں کسی بھی پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے تو اس سمسے میں سیفیل ایکسین کیپسول دیا جاتا ہے اور جیسے کی بیکٹیریال انفیکسن میں بھی اس کا اوپیو کیا جاتا ہے اسکین پر کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ دوا دیا جاتا ہے ایکنک کی پرابلم میں دیا جاتا ہے جیسے کہ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ میڈسین پانس امجی ڈائی س امجی کے اسٹرنج میں آتا ہے یہ بھی میڈسین ایڈلڈ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایڈلڈ کا جو ڈوج ہوتا ہے ایک گولی صبح اور ایک گولی سام کو کھانا کھانے کے بعد میں کھانے کے لیے بتا جاتا ہے مریج کو اگلا ہمارا انٹیویٹنگ میڈسین ہے جو ایڈیتروم آئیسین ٹیبلیٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایڈیتروم آئیسین میڈسین ڈائی س امجی اور پانس امجی کے اسٹرنج میں آتا ہے یہ بھی اگر دات میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس میڈسین کا اوپیو کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے یہ میڈسین کھانا کھانے کے بعد میں ایک گولی صوبہ اور ایک گولی سام کو کھانا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ڈائی سو امجی کا ٹیبلیٹ ہوتا ہے تو ایک گولی صوبہ اور ایک گولی سام کو کھانا کھانے کے بعد میں کھانے کے لیے بتا جاتا ہے اگر وہیں پانس امجی کا ٹیبلیٹ ہوتا ہے تو اسے دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد میں کھانے کے لیے بتا جاتا ہے جیسے کہ ایک بار پھر جان لو کہ ڈائی سو امجی کا جو ٹیبلیٹ ہوتا ہے وہ دن میں دو بار کھانے کے لیے بتا جاتا ہے اور پانسو ایم جی کا جو ٹیبلٹ ہوتا ہے دن میں ایک بار کھانے کے لیے بتا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں اگر کسی کے دات میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے تب اس میڈسین کا اپیو کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے اور جیسے کہ کان میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ اس میڈسین کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے برانکائٹیز کی سمجھ سے ہمیں بھی اس میڈسین کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے UTI یعنی ریسپار ایٹریٹریک انفیکشن کی سمجھ سے ہمیں اس میڈسین کا اپیو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور جیسے کہ UTI یعنی کسی کے موترمارگ میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا تب ہی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین اس سمجھ سے ہمیں بھی اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی بون میں یعنی اگر اسی کے ہڈڈیوں میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کا اپیوٹ آئی فیڈ فیبر کی سمجھ سے ہمیں بھی کیا جاتا جب کسی کو ٹائی فیبر ہو جاتا تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا تو بہت ساری سمجھ سے ہوں میں اس میڈسین کا اپیوٹ کیا جاتا کیونکہ ہم نے جتنے بھی آپ کو میڈسین بتایا ہے یہ سب ساری دوائیں انٹیبائٹک دوا ہوتا ہے جیسے کہ جو دوائی سو امجی کا ٹیبلٹ ہوتا ہے وہ دن میں دو بار کھانے کے لیے بتا جاتا ہے صبح اور سام ایک گولی اور پانچ سو امجی کا دن میں ایک بار کھانے کے بعد میں کھانے کے لیے بتا جاتا ہے اس کی علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنے نزدگی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپر کر کے دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں